السلام علیکم ہمارا آج کا عنوان سور بکرہ کی آخری آیات کی فضیلت سور بکرہ کا تعرف سور بکرہ کی فضیلت اور سور بکرہ کا شان نزول کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں آج ہم سور بکرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے سور بکرہ کا مختصر تعرف پڑھ لیتے ہیں اور سور بکرہ کی فضیلت کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سور بکرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں ہم پڑھیں گے سور بکرہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں دوسری اور سب سے طویل صورت ہے اس کی کل آیات دو سو چھاسی ہیں اور رکوع چالیس ہیں سور بکرہ مدنی صورت ہے اور اس صورت میں کوئی سجدہ نہیں ہے سور بکرہ کے ابتدائی سولہ رکوع پہلے پارے میں سولہ رکوع دوسرے پارے میں اور آٹھ رکوع تیسرے پارے کے ابتدائی حصے میں موجود ہیں سور بکرہ میں کل الفاظ کی تداد چھ ہزار ایک سو اکیس اور حروف کی تداد دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو ہے سور بکرہ کے لفظی معنی گائیں ہیں اس صورت کا نام بکرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائیں کا ذکر آیا ہے اس صورت کو بکرہ کہنے کا مطب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائیں کے مستے پر بحیث کی گئی ہے بلکہ اس کا مطب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائیں کا ذکر آیا ہے سور بکرہ کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرے نہ بناو جس گھر میں سور بکرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں سور بکرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے ہر چیز کی انچائی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی انچائی سور بکرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور بکرہ سیکھو اور اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سور بکرہ اور سور العمران سیکھو یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح یا پرندوں کے جھون کی طرح قیامت کے روز سایا کریں گی سور بکرہ کی آخری آیات کی فضیلت اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے اسباب مہیا کیے ہیں ان میں سے ایک سبب سور بکرہ کی آخری آیات بھی ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سور بکرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے اس جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو تین چیزیں دی گئیں پانچ نمازیں سور بکرہ کی آخری آیات اور شرک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام گناہوں کی معافی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائی سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس میں سے دو آیات نازل فرمائی جن کے ساتھ سور بکرہ کا اختتام فرمایا جس بھی مکان میں یہ آیتیں دن رات پڑھ دی جائیں شیطان اس میں ٹھہر نہیں سکتا جو شخص رات کو سور بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی یہاں کافی ہونے کا مطب یہ ہے کہ شیطان کے شر سے حفاظت دیں گی مسائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج اترا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بکرہ کی آخری آیات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا تکبر کرنا اور پھر اس کو وہاں سے نکال دینا اس کا بھی سورہ بکرہ میں بیان ہوا ہے یہی سورہ بکرہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس تعمیر کا بھی ذکر اور تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کو عباد کرنے والوں کے حوالے سے اور صفائی و سترائی کا خیال رکھنے والوں کے حوالے سے احکام بیان ہوئے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا سورہ بکرہ میں حج کا بھی بیان ہے نماز اور روزے کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں سورہ بکرہ میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار پرندوں والے واقعات کا ذکر ہے اسی صورت میں اللہ کی باہرگاہ میں دعا مانگنے توپہ مانگنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کا ذکر اسی صورت میں ہوا ہے سورہ بکرہ میں سب سے بڑی آیت آیت القرصی تیسرے پارے میں ہے اور آیت القرصی کی فضیلت اور اس کے برکات کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے آج جو ہم نے سورہ بکرہ کے فضائل سنے اور پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ